یا حسرتم على العباد یا حسرتم على العباد ما یعطیہ من رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خاکسار ٹاکٹر محمد یحیہ ایک تفہہ پھر فیضان ختم انبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام آج ہم جس بہت ہی اہم موضوع پر ایک مناظرہ ہوا ہے جو اس مولوی مبشر کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر عموماً فطرتاً میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی ایک ساتھ مناظرہ کروں لیکن بدقسمتی سے جو مولوی جو ہیں وہ ہمارے کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ وہ ذہنی طور پر جنسی مریض ہوتے ہیں یہ ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی یہ کسی اور موضوع پر فسنے لگیں تو یہ جناب جنسیات کو درمیان میں داخل کر لیں گے اور بزرگ بلکل انہوں نے ٹھیک فرمایا تھا ان مولویوں کی یہی عادت ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک عدی ان کی دکھلاتا ہوں یہ ان کی گفتگو کسی کے ساتھ ہو رہی تھی انہی مولوی میں سے ایک کی اور وہاں پہ گفتگو کے دوران ہی جب ہمارے احمدی نے وہاں پہ لگایا احمدیہ زندہ باد کے نعرہ تو یہ دیکھیں یہ مولوی صاحب کیا نعرہ لگا رہے ہیں رجولیت زندہ باد رجولیت زندہ باد رجولیت زندہ باد رجولیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد رجولیت زندہ باد رجولیت زندہ باد جی ناظرین تو آپ نے سنا یہ ہے ان مولویوں کی ذہنی یہ جو نا گراوٹ کہلیں گراوٹ ہیں جی بارال یہ صرف یہی ایک مولوی نہیں ہے جو ہم نے آپ کو سنایا ہے یہ جس مولوی کے ساتھ میں آپ کو مناظرہ سنانے لگا ہوں جس کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا ہے اس نے تو جناب بقیدہ ویڈیوز باقی مولویوں کے تناس نے بنائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ویڈیو کا موضوع سن لیں یہ ٹاپک سن لیں اے ہیوی ڈائیٹی رائیڈز اور مرزا غلام احمد قادیانی تو فورفل ہز لاسٹ فول ڈیزائرز استغفراللہ ربی من کل عظم ما تو بولے لیکن مجبوری ہے ان مولویوں کی مجبوری یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر جنسی مریض لوگ ہیں ان کی یہ بات کچھ اور ہو اور یہ جناب وہاں پہ لے جائیں گے جنسیات کی طرف اور اس کے لیے یہ ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں انہی ہتھکنڈوں میں سے ایک ہتھکنڈا یہ ہے کہ یہ جناب کسی کوئی ایسا یا تو حوالہ پکڑیں گے جو جماعت احمدیہ کا حوالہ ہے ہی نہیں اور اس کو منصوب کر دیں گے جماعت احمدیہ کے طرف یا جناب یہ مسیح مضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بعض تحریریں جو کہ جو کہ صوفیانہ انداز میں لکھی گئیں اور باقی صوفیانے بھی اس طرح کی باتیں لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں اسلامی لٹریچر میں ان کو طور مڑوڑ کے تو یہ جناب شور مچانا شروع کر دیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ دکھلاؤں ان کی یہ ویڈیو کا یہ حوالہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی مناظرے کی جو ہیں ویڈیوز یہ اس مولوی نے بھی اپلوڈ کی یہ دیکھیں مناظرہ رجولیت کیا کیوں اور کیسے اور یہ پارٹ ٹو لیکن ان کا طریقہ وارداد دیکھیں یہ والا جو ہے یہ جان پوچھ کے یہ اتنی چلاکییں لگاتے ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کوئی بندہ یہ ہمارا مناظرہ نہ دیکھے اور مبشر شاہ کی تو میں نے خاص اور پہ دیکھی ہے وہ مناظرہ جس میں یہ بری طرح پٹ جائیں وہ لمبا کر کے اپلوڈ کر دے گا یہ دیکھیں اس کا ڈیوریشن ایک گھنٹہ تیس منٹ اور اٹھارہ سیکنڈ ٹھیک ہے جی ایک گھنٹہ یعنی ڈیڑھ گھنٹے کا مناظرہ اس نے پورا اپلوڈ کر دیا ہے اور جان بوچھ کے اس کا یہ طریقہ کار ہے طریقہ واردات ہے تاکہ کوئی بندہ دیکھی نہ سکے جی اوکر یار ڈیڑھ گھنٹہ میں کون بیٹھے یہاں پہ باسٹ ہیڈنگ دے دو ایسے کہ لوگوں کو لوجی لوجی مولوی صاحب نے مناظرہ کیا جناب اچھا بارال یہ ہم اس کو یہ مناظرے کا میں اس کی اسی کی ویڈیو سے سنوانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مجھے یہ تھی کہ یہ یہ لوگ یہ مولوی اپنی ویڈیوز میں اپنی جناب اوڈیوز میں ویڈس ایپ میں فیس بک پہ انہوں نے یہ ٹاپک بہت چھیڑا ہوتا ہے اور اسی ایک حوالے کو پیش کرتے ہیں جس حوالے کا تیا پانچہ انشاءاللہ آج ہونے جا رہا ہے تو جناب اس حوالے کی ڈیٹیل مبشر شاہ کی زبانی ذرا سنیں ان کو پیش کیا گیا ہے اسلامی قربانی قاضی یارم مدلکت ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح مہود نے اپنے ایک موقع پر اپنی آلت یہ ظاہر فرمائے کشف کی آلت آپ پر تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور یہ لاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا سمجھنے والے کے لئے اشارہ ہی کافی ہے جنادرین اکرام ہم نے جیسا کہ آپ کو سنمایا بھی اور دیکھلایا بھی کہ یہ جناب ان مولویوں کا من پسند موضوع ہے اور جناب اسی لئے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان مولویوں کو ان کے من پسند موضوع کی اوپر جس کی اوپر یہ بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں ان کی پٹائی کی جائے تو میں نے اس کے جو ہے جو ان باکس میں جا کے جو میں نے اس کو کہا جناب وہ میں نیچے چونکہ میں نے لگا دی ہیں وہ نیچے آ جائے گی جو تحریریں میں نے اس کے ان باکس میں لکھی تھی لیکن اس نے مولویوں بشر نے اس نے سوچا کہ ہو یہ تو میرا من پسند ٹوپک ہے من پسند ہے جی تو اس نے اپنے گروپ میں ایڈ کیا اور اس کے بعد یہ آوڈیو بھیجی یہ سنے ذرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاضیانی مربی ڈکٹر جائیہ صاحب کو گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے ذاتین بوکس میں ایک گفتگو شروع ہوئی ہے مردہ غلام قاضیانی کیر جولیت کے وارے میں تو ڈکٹر صاحب مجھ سے حوالہ طلب کر رہے ہیں ڈکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ گروپ میں آئے اور یہاں گفتگو کرتے ہیں جب ہماری گفتگو شروع ہوگی تو کوئی دوست بھی بیچ میں نہیں بولے گا ہم خموشی سے دیگر دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ سنیں اور ہم دونوں کو گفتگو کرنے دیں جی اس کے باوجود ان کے دوست آکے جناب میڈر میں بولتے رہے اور انہوں نے ان کو ریموو نہیں کیا اور میرا خیال ایک ایم دی آکے میڈر میں بولا تھا اس کو فوراں مولوی صاحب نے ریموو کر دیا یہ ہے ان کا انصاف جناب یایہ صاحب آپ ابھی ذاتین بوکس میں مرزا گنام کادیانی کی رجولیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور مجھ سے حوالہ طلب کر رہے تھے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آڈیو میں تشریف لائیں اور بتائیں کہ آپ کو کون سا حوالہ چاہیے تو میں یہاں پہ آپ کو حوالہ دیتا ہوں حکیم یایہ صاحب آپ نے میری دونوں آڈیو سن لیے میں نے ابھی اسٹیٹس دیکھا ہے لیکن آپ جواب دیں ابھی آپ مجھ سے حوالہ طلب کر رہے تھے کہ کون سا حوالہ ہے آئیے آڈیو میں آکے پوچھئے تو میں آپ کو ابھی حوالہ دیتا مرزا گنام مسیح معود صاحب کی رجولیت کیسے ہوئی کس نے کی کیوں کی تو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے حوالہ طلب کر رہے تھے حکیم یا یا صاحب جو کہ قادیانی مربی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں گروپ میں آ کر آڈیو میں سوال کریں انشاءاللہ میں ابھی حوالہ دیتا ہوں جی ناظرین تو یہ ہوا یہ جیسے میں بتا رہا تھا میں نے ان کے ان باکس میں یہ لکھا کہ مولوی صاحب آپ کے مولوی جو ہر وقت رجولیت رجولیت کی رٹ لگاتے ہیں ان کو کچھ سمجھائیں یہ میں نے ان کو 6-7 دفعہ مختلف دنوں میں لکھا تو میں نے ان کو جب جواب نہیں آیا تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ تو جواب ہی نہیں دیتے تو انہوں نے مجھے یہ رجولیت کیا ہوتی ہے جناب تو میں نے ان کو یہ جواب بن کہا یہ تو آپ بتائیں کیونکہ آپ اور آپ کے چیلے بہت ہی رجولیت رجولیت کی رٹ لکھاتے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے جناب ایج جس طرح مولوی بکواس کیا کرتے ہیں ہمارے چیلے تو رجولیت کی رٹ لکھاتے ہیں لیکن آپ کے چیلے مرزا مسیح موت صاحب تو رجولیت کرواتے ہیں جی اب بتائیں کسور کس کا ہے تو میں نے اس پہ ان کو کہا اچھا جی آپ کو کیسے پتا چلا کوئی حوالہ مرزا صاحب کی کس کتاب میں یہ لکھ ہے جناب تو مولوی صاحب کو فورا انہوں نے کہا سکائپ پہ آئیں تو میں نے کہا یہاں پہ کیوں نہیں جناب بات کرتے اور اس کے بعد ہی مولوی صاحب نے مجھے ایڈ کیا یہ میں بتاتا چلوں میں گرچے بلکل سونے کی تیاری کر رہا تھا یہ دیکھ لیں نو بجنے والے ہیں اور میں نے اگلے دن کام پہ بھی جانا تھا لیکن میں نے کہا چلیں مولوی صاحب کی تھوڑی تسلی کرا دیتے ہیں تو یہ میں نے ان کو آڈیو بھی آپ بھی سنیں السلام علیکم رحمہ برکاتو جی جناب شیعہ صاحب میں نے جو پرسنل میں تھوڑی سی گفتگوئی تھی یہاں پہ گئی ہے تا کہ دوست اگر کسی نے دیکھنا تو دیکھ لیں کہ میں آپ سے کیا کون سا حوالہ مانگ رہا ہوں تو یہ آپ کے جو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرص کیا تھا میں نے آپ سے صرف ایک حوالہ مانگ رہا ہوں جو کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ بہت گروپوں میں ادھر ادھر جا کے رجولیت 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 کے نعرے لگاتے ہیں وہ کون سا حوالہ ہے مجھے بھی دکھا دیں کون سا حوالہ جی حکیم یا یا صاحب آڈیو میں سوال کیجئے آپ کو کون سا حوالہ درکار ہے میں آپ کو ابھی حوالہ دیتا ہوں دریں نہیں گبرائیں نہیں اور میں آپ کو موقع دیتا ہوں چونکہ آپ ویڈیو بناتے ہیں اور بڑے شوک سے بناتے اور یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کرتے جی حکیم یا صاحب بہت اچھا موضوع آپ نے شروع کیا اور بہت اچھا سوال کیا مجھے بڑی خوش ہوئی ہے اور یہ تو بڑا من پسند موضوع ہے آپ کا کہ مرزا غلام کا دیانی کی رجولیت کیسے ہوئی اور تو آپ نے یہ کہا یہ رٹ لگاتے ہیں تو میں نے تو آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے دوست رٹ لگاتے ہیں رجولیت کی لیکن جو رجولیت کرواتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا نہیں اور چلیں آپ نے حوالہ طلب کی ہے ویڈیو سے ایک اور ویڈیو سے انہی کی زبانی ہم نے آپ کے سامنے آپ کو دیکھ لیا تھا وہ یہاں پہ لگایا یہ ایک جناب کتاب ہے اسلامی قربانی اس کا صفحہ نمبر بارہ جو ہے اس کا یہ حوالہ ہے یہ جو انہوں نے پڑھا تھا اور یہ حوالہ آپ آرام سے اس کو دیکھ کے اس کو پڑھ لیں جناب اور میں آپ کو بعد میں آگے بھی دکھ لاؤں یہ مولوی اتنے بتتمیز ہیں کہ یہ جناب یہ اس کتاب کو اس طرح سے شروع کرتے ہیں گویا یہ جماعت حمدیہ کی کتاب ہے بارال یہ تھا جناب وہ حوالہ جو مولوی صاحب نے لگایا لیکن اب مولوی تو مولوی ہے نا جناب اس نے صرف یہی حوالہ نہیں لگایا مولوی صاحب آپ دیکھیں گے اور حوالے بھی نیچے لگانے شروع کریں گے لیکن بارالین کی اوڈیو پہلے سن لیں حکیم یعیہ صاحب یہ حوالہ ہے اور یہ مرزا صاحب کے بڑے چہتے ایک امتی تھے لہور کے اندر غالباً رہتے تھے جن سے یہ شراب میں گویا کرتے تھے قاضی یار ممہ صاحب اسلامی قربانی کے صفحہ بارہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی خدا نے مرزا قادیانی کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار گیا آگے سے انہیں شرم آگی یا وہ پھر کہتے ہیں جناب سمجھنے والے کے اشارے کافی اچھا شاہ صاحب یہ جو آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پھر مولویوں والی حرکت کی ہے یہ جو آپ نے یہاں پہ پیج لگایا ہے جناب پیج کا حوالہ جو لگاتے ہیں اس کا ذرا کوئی بتائیں جناب یہ کس کتاب کا ہے یہ حضرت مرزا صاحب کی آپ نے کہا جی جو مرزا صاحب کی طرف آپ نے اس طرح کی بات کی ہے گویا مرزا صاحب نے خود اپنی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اس کتاب کا پورا حوالہ تو لگائیں جناب پتا چلے کی کتاب مرزا صاحب کی کتاب ہے یہ جناب بتائیں کون سی کتاب ہے روحانی خزائن کی کون سی جل دکا کون سا صفح ہے یہ یہ بتا دیں جی ناظرین تو جیسا کہ میں آپ کو ورز کر رہا تھا مولوین صاحب نے جناب فورا یہ روحانی خزائن کا یہ جناب حوالہ یہاں پہ لگایا اور یہ وہ حوالہ جس کے پر عموم یہ لوگ اتراز کرتے ہوتے ہیں یہ کشتی نو کا حوالہ اور یہ جو تحریر ہے جیسا کہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں یہ قرآن پا کے این مطابق یہ تحریر ہے اور جو صوفیاء اکرام ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ مولوی وہ باتیں چھپا کے اس طرح پرٹنڈ کرتے ہیں کہ گویا جناب مرزا صاحب نے ہی یہ بات لکھتی ہے یہ بارہ لیلہ دا ٹوپک ہے میں اس کے اوپر ابھی جانا نہیں چاہتا آئیے میں آپ کو اپنی اگلی اوڈیو سناتا ہوں جی شاہ صاحب یہ دیکھیں نا اب آپ نے اگر اتنی تحقیق تو کی ہوگی جناب یہ کون سے قاضی یار ممد صاحب ہے جی اب آپ جناب لاہور میں رہتے تھے مرزا صاحب آپ کے بقول جناب ٹولک وائن منگوائے کرتے تھے ان سے وہ تو ایک سپرٹ ٹوپک ہے میں ٹوپک آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے یار محمد صاحب کا یہاں پہ ایک حوالہ لگایا ہے یہ کم از کم آپ یہ مانگے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے یہ کوئی یار محمد صاحب ہیں ان کی کتاب کا حوالہ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ پہلے اقلار کر گئے ہیں آپ یہ بات یہ دیکھیں نا شاہ صاحب آپ دوڑیں گے ہیں آپ آپ نے حوالہ دے دیا اس اسلامی قربانی کا آپ آپ نے اس حوالے سے دوڑنا نہیں ہے آج اسلامی قربانی ہو کے رہے گی انشاءاللہ ہیں آپ دوڑیں نا یہ باقی والے سائٹ پہ رکھ دیں آج لوگوں کو پتہ جلے کہ آپ کتنے فراڈی انسان ہیں اور کتنا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے آپ نے رجولیت کا شور ڈالا ہوتا ہے اور تکھ نہیں اس حوالے کے اندر اور جناب آپ کہتے ہیں جس یہ یہ ہماری کتابوں کا حوالہ یہ آئے یہ اوپر جو حوالہ لگا ہے اس کی ریسرچ جو کی ہے جناب آپ کے موں پہ بھی تمہار نہیں ہے نا آپ بھی دردر دردر روڑیں جی ناظرین تو یہ میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں ان مولویوں کا پرانا وطیرہ ہے یہ ہمیشہ بات کو گڑ مٹ کریں گے یہ دیکھیں ایک حوالہ لگایا اس کے بعد پورن ایک اور حوالہ لگائیں گے جناب ہیں تاکہ یہ ان کا چور دروازہ ہوتا ہے بارحال ان کی اگلی آڈیو سنیں کیونکہ ان کے چور دروازے اس دن الحمدللہ جی حکیم جی صاحب مجھے پتا چیز بھی قبول کر لی ہے کہ مرزا قادیانی کی کتاب کے اندر جو لکھی ہوگی چیز اس کو ہم تسلیم کریں گے اور کسی چیز کو تسلیم نہیں کریں گے اصل میں گزارہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ویسے بھی دیکھیں عورت بننے کا بڑا شوق تھا اور اس چیز کا تذکرہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں مرزا صاحب نے اپنے عورت بننے کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور مرزا صاحب کو مسیح کہتے ہیں تو وہ مسیح اصل میں اپنے عورت تھے اس عورت کا نام انہوں میں مسیح رکھ ہے یہ روحانی خزین جلد نمبر انیس ہے صفحہ پچاس کشتی نور رسالہ ہے اس کو جی ناظرین یہ وہی مرزا صاحب کی تحریر کو یہ توڑ رہا ہے مرور رہا ہے اور جناب بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پر بات نہ ہو مرزا صاحب واضح طور پر کہتے ہے کہ میں عورت بن گیا اور دو سال تک میں عورت بنا رہا اس کے بعد مرزا صاحب کا خدا نے کچھ کیا ہے کیونکہ مرزا صاحب اپنے خدا کو یہ لاش کہتے تھے تو وہ پھر جناب حمل ٹھہر گئے دس مینے کا حمل اب رجولیت کی طاقت کا اظہار ہو تو پھر جناب یہ دس مینے کا حمل ٹھہرتا ہے بس صورت دیگر تو دس مینے کا حمل نہیں ٹھہر سکتا تو دس مینے کا حمل ٹھہر ہے اس کے بعد درد زہ بھی ہوئی ہے ان کو اور اس کے بعد یہ جناب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہ جناب ہے درد زہ بھی ہوئی ہے درد زہ نہیں درد زہ کچھ استیارہ کے رنگ میں پہلے کہے چکے تھے کہ میرے خدا نے کہا تھا I love you تو I love you بھی کہتا تھا اور پھر جب وہ غالبا رجولیت کی طاقت کا اظہار کر رہا تھا مرزا صاحب کا خدا یا لاش تو وہ پھر اس نے یہ بھی کہا تھا ونہ ونہ صدہ ہو یا تذکرہ کے اندر لکھا ہوئی یہ یہ میں کوئی اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا یہ بھی حوالہ چاہیئے تو میں اب پٹی پٹی گئی تو پٹی پٹی گئی تو ونہ ونہ صدہ ہو اس کے بعد پھر خون بھی آیا مرزا صاحب کو جس کا انہوں نے نام رکھ دیا حیز اور حیز والا حوالہ جو روحانی خزین جلد نمبر بائیس ہے صفحہ پائیں سو اکاسی کے اوپر لکھا ہو ہے کہ مرزا صاحب کو بھی حیز آتا تھا وہ جو خون آتا تھا غالب انہوں نے اس کو حیز نام دے دیا یہ ناظرین دیکھ کی ان کو پڑھیں تو وہاں پہ بلکل یہ باتیں نہیں لکھی ہوئیں جو جس نے بیان کی ہیں وہ باتیں بعض ان میں سے روحانی دور پہ باتیں ہیں جو کہ ان کے بریلویوں کے خاص طور پہ صوفیاء کرام بھی ویسی باتیں لکھ چکے ہیں لیکن یہ ان باتوں کو آپ سے چھپاتے ہیں اور جناب مرزا صاحب کی باتوں کو جو کہ قرآن پاک کے این مطابق ہیں ان کو توڑ مرود کر جناب ڈرام کرتے ہیں بارہ اس کے بعد جناب ان کے جو نائب ہیں زیار رسول صاحب انہوں نے یہ دیکھیں آڈیو بھیجیا نا یہاں پہ لیکن انہوں نے زیار رسول کو جناب باہر نہیں نکالا نیچے میں وہ ہمارے ایک دوست نے آڈیو بھیجی انہوں نے فٹ اس کو باہر نکال دیا جناب فوری طور پہ یہ ہے ان کا انصاف جی تو اب بتائیں شاہ صاحب یہ مرزا صاحب کی کس کتاب کا حوالہ یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے ہے یا نہیں ہے بتائیں شاہ بس جی ناظرین آپ دیکھیں نا یہ اسلامی قربان اسلامی قربان کا حوالہ ہر جگہ انہوں نے رٹ لگائی ہوتی ہے جناب اور لیکن یہ مرزا صاحب کی کتاب تو ہے ہی نہیں اچھا پھر جناب انہوں نے یہ ایک اور حوالہ دیکھ جناب بھیجا آرہ یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ دیکھ یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیز دیکھے اور یہ یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے مگر خدا اللہ تجھے اپنے انہما دیکھ لائے گا اور مولوی نے کیا جہور بولا تھا مرزا صاحب نے کہا جی مجھا حیز بھی ہوا ہے بارال یہ جناب یہ ان مولویوں کے اسی طرح کے کرتوت ہوتے ہیں یہ اس کی اگلی آڈیو سنتے ہیں جی وہ میں دیکھے وہ اس لئے حوالہ دیا کہ وہ ایک مشہور حوالہ ہے تو وہاں قاضی یار محمد صاحب کا بیچ میں تذکرہ ہے تو اس لئے ناظرین یہ دوبارہ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے میں کس کا تذکرہ ہے قاضی یار محمد کا اور آگے جب حوالہ آئے گا تو دیکھیں کس کا تذکرہ ہے وہاں قاضی یار محمد صاحب کا بیچ میں تذکرہ ہے اس لئے میں ایزا صاحب کی شراب گرہ لے کے آنے میں بڑے ماہر تھے تو یہ قاضی یار محمد کو پلمونر کی دکان کے اوپر شراب لینے کے لئے تو وہ بھی حوالہ چاہیے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ قاضی یار محمد ہے تو اب آپ دیکھیں اس کو دیکھ رہے ہیں حوالہ جات میں نے دیئے ہیں اگر کوئی شک شبہ ہے تو بتا دیں جی ڈاکٹر یایہ صاحب حکیم یایہ صاحب آپ بتا دیں کہ کیا آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو مانتے کسی اور مرزا قاضی کی کتاب کو تسلیم نہیں کرتے مجھے اس کے بارے بتا دیں ایک آڑیوں میں بتائیے گا جی زیاد بھائی آج حکیم یایہ صاحب بڑے عرصے بعد ہمارے ہتھے لگے ہیں تو ان سے آج بڑا کچھ ہم اگلوائیں گے مرجع ہوتا ہے تو یہ بڑا ویڈیو بناتے ہے اس کی ویڈیو بھی بنے گی تو یہ تو ویڈیو پھر اپنے کریں گے جناب حکیم یایہ صاحب بتائیں پھر سب سے پہلے پیسے کر لیں کہ رجولیت پہلے یہ بتا دیں رجولیت آپ کہتے کس کو رجولیت یہ نہ نہ ہو کہ پوری رات ہم گفتگو کرتے رہے بعد میں پتا چلے کہ رجولیت کچھ ہو رہی تھی تو رجولیت کہتے کس چیز کا نام آپ نے رجولیت رکھا یہ بھی بتا دیں ناظرین تو یہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ جناب اوپر مختلف حوالے دیکھے اور اب یہ جناب میرے سے جان بچے پوچھ کے رجولیت کس کو آپ کہتے ہیں اور یہ ان کا خیال تھا کہ بات اس حوالے سے یہ حوالہ جو انہوں نے لگایا تھا اسلامی قربانی کا ان کا یہ تھا کہ اس حوالے سے بس بات ادھر ادھر چلیجے تاکہ ان کو پکٹ نہ ہو کہ جناب یہ حوالہ تو جو آپ لگاتے ہیں یہ یہ حوالہ جو ہے جماعت احمدیہ کا حوالہ ہے ہی نہیں تو یہ ہمارے لئے کو لگاتے ہیں جناب بہرحال جناب شاہ صاحب آپ نے جو آپ کو عادت ہے گند ڈالنے کی اب آپ کو پتا چال گیا پھوک نکل گیا آپ گند ڈالیں گے پورا مجھے پتا پورا مجھے یقین ہے کہ آپ گند ڈالنے کی کوشش کریں گے اب میرا میں اس سے پہلے کہ میں اپنا مزید وقت ضائع کروں مرد بنے اور یہ بتائیں کہ یہ جو اوپر میں نے آپ کا حوالہ دوبارہ لگایا یہ اسلامی قربانی والا جس کے اوپر آپ اور آپ کے شکرد ہیں چیلے چانٹے بڑا شور ڈالتے ہیں ادھر ادھر بڑی پوستے بناتے ہیں ہمت ہے اس حوالہ کی اوپر بات کرنے کی یا جان نکل کی گیا ہے اور لطن تے ذرا پار پاؤ ہے